ازیز طلبہ ہمارا آج کا سبق ہے کہانی نویسی کہانی نویسی کسے کہتے ہیں کہانی نویسی گزرے ہوئے زمانے کے واقعات کو کہانیوں کی شکل میں بیان کر کے انسان کی دلچسپی کا سمان فراہم کیا جاتا ہے انسان کا دل بہلانے اور فارغ وقت دلچسپی سے گزارنے کا بہترین ذریعہ کہانیاں ہیں کہانیاں سبق آموز بھی ہوتی ہیں کہانی پڑھنے والا اس کہانی سے عبرت حاصل کر کے کہانی میں مذکور نقصان سے بچ جاتا ہے کہانی لکھنا ایک فن ہے یہ فن اتنا ہی پرانا ہے جتنا خود انسان کہانی لکھنے سے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے الفاظ کا املاد درست ہو جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر زبان و بیان پر عبور حاصل ہوتا ہے اس لئے کہانی نویسی بہت ضروری ہے کہانیوں کے ذریعے اخلاق کی اسباق سننے والے تک پہنچائے جا سکتے ہیں کہانی کے اہم حصے کہانی کے عام طور پر تین حصے ہوتے ہیں نمبر ایک ابتدائیہ اس حصے میں کہانی کا آغاز کیا جاتا ہے آغاز عام طور پر دلچسپ ہونا چاہیے نمبر دو وسطانیہ یعنی درمیان والا حصہ کہانی کے دوسرے حصے میں اصل کہانی بیان کی جاتی ہے کہانی کے دوسرے حصے میں اصل کہانی بیان کی جاتی ہے نمبر تین اختتامیہ کہانی کے آخری حصے یعنی اختتامیہ میں کہانی سے حاصل ہونے والے سبق کو محصر انداز میں پیش کیا جاتا ہے اور اخلاقی نتیجہ لکھا جاتا ہے یہ کہانی کے تین حصے ہیں کہانی لکھتے ہوئے ان کا خاص خیار رکھنا چاہیے پہلا ہے ابتدائیہ دوسرا وسطانیہ اور تیسرا اختتامیہ اختتامیہ عزیز طلبہ آئیے اب ہم ایک کہانی پڑھتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک آدمی کے پاس ایک گدہ تھا وہ سارا دن اس سے کام کرواتا اور شام کو تھوڑا سا چارہ کھانے کو دیتا گدہ اپنے مالک کے اس سلوک سے بڑا تنگ تھا ایک دن وہ موقع پا کر نزدیکی جنگل کی طرف بھاگ گیا جنگل میں ہر طرف ہری ہری گھاس دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا اس نے پیڑ بھر کے گھاس کھائی اور ندی سے پانی پیا اس نے سوچا کہ وہ زیادہ خطرناک جنگل میں نہیں جائے گا بلکہ کنات پسندی سے کام لے گا چند دن تو اس نے وہیں گزارے لیکن اس کے بعد وہ جب بھی گھاس کھا کر اپنا سار اوپر اٹھاتا اور جنگل کی طرف دیکھتا تو اس سے پہلے سے زیادہ ہری بھری گھاس آگے نظر آنے لگتی اور وہ اچھی گھاس کے لالج میں آگے آگے چلتا گیا جب بھی وہ نئی گھاس کھاتا اسے وہ پہلے سے زیادہ میٹھی اور شیرین لگتی اسے افسوس ہونے لگا کہ وہ پہلے دن ہی سے جنگل میں کیوں نہیں آگیا خام خواہ اپنے مالک کے پاس زندگی کے دن ضائع کرتا رہا انہی خیالوں میں گھم وہ جنگل میں چلتا ہی گیا گدہ اپنے خیالوں میں گھم گھاس کھا رہا تھا کہ اجانک ایک شیر کی نظر اس پر پڑی شیر نے مٹے تازے گدے کو دیکھا تو اس کی بھوک چمک اٹھی اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراں گدے پر حملہ کر کے اسے چیر پھار دیا یوں گدہ لالج میں اپنی جان گواں بیٹھا اگر وہ جنگل کے آغاز میں ہی کنات کر لیتا تو محفوظ رہتا لیکن لالج میں آ کر وہ اپنی جان گواں بیٹھا اس کہانی سے ثابت ہوتا ہے کہ لالج بری بلا ہے کہ لالج بری بلا ہے اب آپ دوسری کہانی ملاحظہ کریں کہتے ہیں کہ کسی گاؤں میں تین دوست رہتے تھے وہ تینوں بیروزگار تھے ایک دن انہوں نے کسی اور شہر میں جا کر روزگار تلاش کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک صبح گھر سے نکل کھڑے ہوئے چلتے چلتے راستے میں ایک جنگل میں پہنچے چون کہ چلتے چلتے وہ تھک چکے تھے اس لیے ایک سایہ دار درخت کے نیچے آرام کرنے کی غر سے رک گئے اچانک انہیں درخت کے نیچے ایک اشرفیوں سے بھری تھیلی پڑی ہوئی ملی وہ بہت خوش ہوئے اور اشرفیوں کو آپس میں بانٹنے کا فیصلہ کیا اسی اثناء میں انہیں بھوک بھی محسوس ہونے لگی اور انہوں نے ایک دوست کو کھانا لانے کے لیے شہر بیج دیا وہ دوست جب شہر پہنچا تو اس کے دل میں لالا جا گیا اس نے ساری اشرفیوں پر قبضہ کرنے کے لیے کھانے میں زہر ملا دیا خدا کی قدرت دیکھئے کہ دوسری طرف ان دونوں دوستوں کے ذین میں بھی فطور آگیا جوں ہی کھانا لانے والا واپس آیا تو دونوں دوست اس پر ٹوٹ پڑے اور یہ بہانہ بنا کر اسے مار ڈالا کہ اس کی نیت خراب تھی اسی لیے وہ اتنی دیر کے بعد واپس آیا ایک دوست سے جان چھڑا کر جب وہ کھانا کھا چکے تو تھوڑی ہی دیر میں زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا وہ دونوں وہیں ڈھیر ہو گئے تینوں دوستوں کو اپنے اپنے لالچ کی سزا مل چکی تھی اور اشرفیوں کی تھیلی اسی درخت کے نیچے پڑی رہ گئی اس کہانی سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے کہ لالچ بری بلا ہے عزیز طلبہ اب آپ خاکے کی مدد سے ایک کہانی لکھیں گے لیکن کہانی لکھنے سے پہلے چند ہدایات کو مد نظر رکھیں کہانی کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے ہوتا ہے یہ یاد رکھنے کی بات عنوان ضرور تحریر کرنا چاہیے کہانی لکھتے وقت اس کے واقعات کی ترتیب کا خیال رکھیں کہانی کو مختلف پیراگراف کی شکل میں لکھیں کم از کم تین پیراگراف لازمی بنائیں واقعات کی ترتیب میں ربط اور تسلسل برقرار رہے کہانی کے آخر پر اخلاقی سب یا نتیجہ لکھیں اگر آپ ان ہدایات پر عمل کریں گے تو یقینا ایک اچھی کہانی لکھنے میں کام یاب ہو جائیں گے سب سے اہم بات یہ ہے کہ املا کی غلطی نہ ہو جتنے املا کے غلط ہوتی ہیں اتنے ہی نمبر کم عزیز طلوہ آخر میں آپ کو گھر کے لئے کام دیا جا رہا ہے یہ اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک کہانی لکھنی ہے اس کہانی کو لکھنے کے لئے ایک خاکہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس خاکے کو مدن نظر رکھنا ہے اور کہانی جو آپ نے تحریر کرنی ایک خاکہ ملاحظہ فرمائیں ایک آدمی کو ایک مرگی ملی روز سونے کا انڈا دیتی آدمی امیر ہوتا چلا گیا لالج بڑھتا گیا زیادہ امیر ہونے کا سوچا زیادہ انڈے لینے کے لیے مرگی زبا کر دی یہ ایک انڈے سے بھی محروم ہو گیا نتیجہ یہ نتیجہ آپ نے اخذ کرنا ہے کہانی سے آپ کو اصل کہانی کی سمجھ آ رہی ہے جیسے خالی جگہ پور کرتے ہیں اس طرح نہیں لکھنا بلکہ ان اشارات کی مدد سے آپ نے پوری کہانی بنانی ہے جس کے تین پیرا گراف ہوں گے اور اس کا آغاز آپ کو دیا گیا ہے جو کہ دلچسپ ہیں یعنی ایک آدمی کو ایک مرگی ملی تو فوراً ذہن میں یہ تجسس پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا ہوا پھر آپ نے آگے واقعات لکھنے اور املاع کی غلطی نہیں کرنے اللہ حافظ